واران اسی شتیت کاشی وشونات مندر سے سٹے گیان وعاپی پر مکھے منتری یوگی عدیتینات نے سوموار کو بڑا بیان دیا انہوں نے کہا گیان وعاپی کو مسجد کہنا جائد نہیں دیوارے چلا چلا کر کہہ رہی ہیں کہ مسلم پکش کو اپنی اتحاسی گلتی کو سویکار کر سمادھان کا پرستاف دینا چاہیے یوگی کے اس بیان کو پچھلے سال گیان وعاپی پرسر میں ہوئی کمیشن کی کاراوائی کے بعد خوئے ساکشوں کے دعوت سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے درصر پچھلے سال مئی میں عدالت کے عدیش کے بعد گیان وعاپی پرسر میں سروے کمیشن کی کاراوائی ہوئی تھی عجیقمار مشرا کے نیتروں میں چھے اور سات مئی کو سروے کی کاراوائی ہوئی تھی اس کے بعد چودہ سے سولہ مئی تک تین ایڈوکیٹ کمیشنر کی موجود کی میں گیان وعاپی پرسر کا سروے ہوا تھا اسی دوران تین دن میں ٹیم نے پوری پرطال کی اور تہکانے کے اندر کی بناوٹ دھار مکچن دیواروں کی کلاکرتی اور کھمبوں کی فوٹو گے ویڈیو گرافی بھی کاراوائی پوری ہونے کے بعد کچھ لوگوں نے ساکشوں کو لے کر اپنے اپنے دعویق بھی کیے سوطر پرنسار ایک تہکانے میں مگر مچ کا شلپ کمل وے سواستک کی آکرتی دیکھ سبھی دنگ رہ گئے تہکانے میں مند شکر کا افشیش بھرا ہونے کے قرارن سوروں میں دکت بھی آئی تھی ٹیم میں شامل کچھ لوگوں نے دعویق کیا کہ گیان وعاپی کی دیواروں اور پتھروں پر کئی چند موجود ہیں دیواروں پر انکت آکرتیوں کی استحاپتی شہلی کو ریکورڈ میں لیا گیا تہکانوں میں کمل وے سواستک چند ملنے کی بھی بات کہی گئی تھی حالانکہ مسجد پکش کے وکیلوں نے ان دعویق کو خارج کر دیا تھا اس وقت یاج کا داخل کرنے والی مہیلاؤں کے پیروکار ڈاکٹر سوہن لال آرے نے بتایا کہ جیسا سوچتھا ویسے ہی ساکشیں ملے ہیں کاریوائی کے دوران موجود رہے ویشو ویدک سنادن سندھ کے ادیش اور پکشکار راکی سنگھ کے پیروکار جتن سنگھ بیسن نے بھی کہا کہ مندر ہونے کو لے کر اپیشا سے زیادہ ساکشیں مل چکے ہیں وائی سوموار کو سی ایم یوگی نے کہا کہ یدی ہم گیان باپی کو مسجد کہیں گے تو پھر ویباد ہوگا مجھے لگتا ہے کہ بھگوان نے جس رشتی دی ہے وہے دیکھیں نا ترشول مسجد کے اندر کیا کر رہا ہے ہم نے تو نہیں رکھا ہے جو تلنگ ہے دی پتیمہ ہیں پوری دیوارے چلہ چلا کر کہہ رہی ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہے پرستہ مسلم سماج کی طرف سے آنا چاہیے کہ صاحب اعتحاد سے گلتی ہوئی ہے اور اس گلتی کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ سمادان ہو ایسے ویڈیوز کے لیے ویڈیو کو لائک شیئر چینل کو سسکر بھی روڑ کریں دھنیواد